جب ہم کسی چیز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کچھ چیز کے بارے میں پتا ہوں نہیں کہ ہم نے دیفنیشن کروئی تھی اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس مختلف براہل کا ایسا مجموعہ جس وقت عمل کر کے کسی مسئلے کا علم کیا رازتا ہے کہ ہم جب ہمیں کوئی مسئلہ ترپیش ہوتا ہے تو ہم سٹیک پا سٹیک اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ سے ہم اس کے سٹیپ سے مناحل بناتے ہیں اور ہم کو پھر حل کرتے جاتے ہیں اور پھر آئی جاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ جیسے آپ گھر سے جانا ہے آپ نے سکول جانا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کے لئے مسئلے کچھ شیرے ہیں کہ آپ ناجتہ کر کے جائیں گے کہ نہیں کر کے جائیں گے جیسے آپ بیٹل جائیں گے جس سائیڈر پہ جائیں گے آپ کج میں کو یونیفارم پہنن کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے تو یہ آپ کے مسئلے ہیں آپ نے کہا دیا سکول جانے کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں حر کر لیا آپ نے جانا تھا سکول یہی مسئلار کا nivel آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے لہم پعت کر لیا کہ میں نے ناجتہ کرنا کے نہیں یونیفارم پہننے کے نہیں تھکہ دی اور میں نے کیا کرنا ہے میں نے اگر آپ کو افزیس ہوتی ہے وقت پر آپ نے یہ آپ کو بھرانا جو ہے آسان ہے تو آپ کھانا نہیں یہ کر جائیں گے ورنہ آپ اپنا ڈیفر ہو گیا کھانا لے کے جائیں گے اور آپ نے پیتر جانا ہے یا آپ نے پیتر جانا ہے یا آپ نے کسی سواری پر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کچھ مسئلے تھے جو آپ نے ایک بڑے مسئلے سے نکال دے اور پھر ان کو سٹیپ پر سٹیپ آپ کر دے گئے اور آپ کا مسئلہ حد ہوتا ہے پہلے آپ نے راجتہ گیا تو آپ کا ایک سٹیپ جو ہے مسئلے کا حد ہو گیا پھر آپ نے بڑی پہن لی تو آپ کا دوسرا سٹیپ ہو گیا پھر آپ نے کھانا جو ہے وہ کو بیک کر لی اور تیسا سٹیپ ہو گیا اور پھر آپ جو ہے پیتر سکول چلے گے اور یہ تک تک پروسس چلے گا جب آپ سکول جو ہے انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی چیز کو پری پلان کرتے ہیں آپ اس کو پلان کر لیتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی اس کو حد کر لیتے ہیں مسئلے کو اور مسئلے کا حال لکانا آپ کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے کہا ہم اس کو سٹیٹیجیز کہتے ہیں پہلی جو ہے اس کے تین آپ کے پاس جو ہے اس کے پارٹ حکومت عملی کے پہلے میں آپ کا پہلے ہیں تقشیش جیسے آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس طرح آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس میں آپ نے چاہتاں کو دیکھنا کہ مسئلے کے حال کی شنافت کرنی کہ میں نہیں آپ دیکھیں میں نے ناشتہ کرنا کہ نہیں اب پہلا مسئلے کا جو تھا میرے پاس تھا کہ ناشتہ کہ کرنا ہے یا نہیں تو آپ اپنی ایک صاحب سے ثبت کریں گے کہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہ ہو گیا اس کی مسئلے کے حال کی شنافت کہ آپ کس کو چیز کریں گے تو آپ کی مسئلے کا حال لکھلے گا مسئلے کے حال کے مطلق اہم فیصل ہیں کہ آپ نے جب مسئلے کا حال لیا ہے تو آپ نے اہم فیصلے کرنی ہے اس کو جو ہے کہ بہتر بنا سکے آپ اس coupled تھی کہ آپ اس حال کو جلدی اچھیف کر سکیں اور اس کو بہتر بنا سکیں مسئلے کے مطلق اہم کام کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے مطلق آپ نے اہم کام کرنی ہے تاکہ آپ جلدی سے اس کو اچھیف کر سکیں آپ جلدی سے جلدی اس بولت ھوہنچ سکیں اس کے والا مسئلے کے حال میں احتمال ہونے والا نتمتگیرات کہ اگر آپ متغیرات کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں ان کو ٹھونڈے کہ میں نے کون کون سے متغیرات یعنی کہ ویری ایبل کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویری ایبل انگلشوی اس کو کہتے ہیں ویری ایبلز جن کی جو ویلیو ہے وہ آر وقت بدہ دی رہتی ہے کبھی کانٹنٹ نہیں ہوتے اس کے بعد جب یہ آپ چاہت جو چیزیں ہیں جو کٹھی کر لیں کہ ان کے بارے میں آپ کو بتا چاہ جائے گا انویسٹیگیشن آپ کی مکمل اب دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے آپ کا اقتدائی الگورتر تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو اینیشیل شیف دیتے ہیں اقتدائی شیف دیتے ہیں عام اور سادہ الگورتروں لکھتے ہیں آپ نے کوشی کرنی ہے ایک عام اور سادہ لکھیں اس میں زیادہ پچیزگیاں نہ ڈالیں مسائلتوں پہ آپ نے ایک کلکلیٹر بنانا ہے جو جمع اور تفریق کر سکتا ہے تو اس میں آپ سائن پوسٹ اور ٹین ڈالیں گے تو آپ کے لیے یہ جو ہے وہ مسئلہ کرے گا یا یوزر کے لیے مسئلہ کرے گا تو آپ نے اس کو کرنا ہے عام اور سادہ لکھیں بنانا اس کا جائزہ لینا ہے آپ نے جب آپ نے بنا لیا تو آپ نے بار بار اس کو کہہ کرنا ہے چیک کرنا ہے اس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں نے صحیح بنایا جیس میں ابھی کچھ اور امنٹرنٹ ہی ہو جو ہے ہمارے پاس ہے اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کی ضرورت کرنا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں کچھ لگتا ہے آپ کو بھی میری یہ جو الگورتم ہے اس میں بلتی ہے تو آپ کیا کریں اس کی ضرورت کرنا ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے تو میں نے اس لیے رکھا کہ اگر ضرورت ہے ٹھیک ہے اور نہ اس کو ایسے ہی آگیا ہے اس کے بعد جاتا ہے یہ الگورتم کو ریفائن کرنا سب سے پہلے ریفائن کی جو ہے ڈیفنیشن میں یہ ہے کہ الگورتم کو مزید سادہ اور اسان بنانا اس کی ریفائننگ کہہ جاتا ہے کہ آپ نے ریفائن کرنے سے مراد یہ لینا ہے کہ آپ نے اپنی الگورتم کو اور سادہ ٹھیک ہے اور اسان بنانا ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ نے ایکسٹرہ ڈال دی ہوں گی جو پیچھے نیشے بارے میں آپ کے پاس کچھ چیزیں ایکسٹرہ ہوں گی کچھ چیزیں جو ہوں گی آپ کے پاس جو ہے وہ کہہ دوری ہوں گی آپ کے مسئلے کے علاوہ تو آپ ان کو کیا کریں ان کو بہتر کریں ان کو اچھا کریں ہو سکتا ہے پہلی بات کی ابھی میں بتاتا ہوں ابتدائی پلگورتم کی گلتی کی درستگی کہ اگر آپ سے کوئی گلتی کی در رہ گئی تھی تو آپ نے اس کو دوبارہ ریفائن کرنا اس کو دوبارہ نکالنا اس کو صحیح کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ضرورت ہو تو خرپ بنانا آپ دیکھے ریفائن کو میں نے کرنا ہے سادہ اور بالکل جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم اس ضرورت کے مطابق آپ نے مطلعی راست ویریابلز یا ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ویریابلز ہیں یا مطلعی راست ہیں وہ کیا کریں گے وہ کیا کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ گروپ بنانے میں تاکہ آسان کریں اس کے بعد اینڈ پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ بنا لیا اس کو ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے ٹیسٹین کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ جی اور اس کے علاوہ